سار احمد انساری سے اردو میں خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ نائب وزیراعظم وہ وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرنے اور متحد ہو جانے کا مطالبہ کیا وزیر صحت نے عالمی تنظیم سہر ڈبلیو ایچو کے اہلکاروں کے سامنے قطر کی کوویڈ نائنٹین حکمت عملی پیش کی قطر نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریکووری کے ایک سو انتیس کیسز کا اعلان کیا جس کے بعد ریکووریز کی تعداد ایک ازار تین سو بہتر ہو گئی اور قطر نے عرب وزیراعظم خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں حصہ لیا اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشیہ نائو وزیراعظم وہ وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلسانی نے زور دے کر کہا ہے کہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی وبا سے لڑنے کے لیے راستے قطر کی پہلے ہی روز سے ترجیح رہی ہے تاکہ شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکی افراد کی صحت و تندرستی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ راستے قطر کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے ہیلتھ کیر اور خدمات بہم پہنچائی جا رہی ہیں جبکہ اپنی معیشت کے توازن کی اسٹاڈس کو بھی پر قرار رکھا ہے خیال رہے ہیں انہوں نے عالمی اقتصادی فورم میں کوویڈ ایکشن پلیٹ فارم کی ہوسٹنگ کے موقع پر یہ کہا جس کا عنوان تھا عالمی وبا کو کس طرح شکست دی جائے اور دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے وبا کے سبب پیدا ہونے والی اقتصادی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرنے اور سب ایک ساتھ کھڑے رہیں اس کا مطالبہ کیا چاہے تیل کی قیمتوں میں کمی ہو یا پھر ایک ممکنہ اقتصادی بہران وزیر صحت ڈاکٹر ہنان ہلکواری نے ہو عالمی تنظیم صحت کے اہلکاروں کو کوویڈ نائنٹین کے پیلاو پر قابو پانے کی قطری حکمت عملی کا اوورویو یا جائزہ پیش کیا جس میں آئیسولیشن، طبی جانچ اور اس کی منتقلی کی چین کو کس طرح توڑا جائے اس عمر پر خصوصی توجہ مرکوز رہی ہو کے تیسرے عوامی ڈائلاغ کی ایک میٹنگ میں وزیر صحت نے قطر کی عالمی کوویڈ نائنٹین کی طبی ایٹ کی کوششوں کی بھی وضاحت کی جس میں ملک کی طرف سے دوسرے کئی ملکوں کو طبی سازو سامان اور سپلائز اور غازہ پٹی کے فلسطینی عوام کو مالی امداد بہم پہنچانا شامل ہے واضح ہے قطر نے اردن شام اور لبنان کے پناہ گزین کیمپوں کو بھی امداد بہم پہنچائی ہے وزارت صحت نے کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے کنفرم نئے 845 کیسے 124 گھنٹوں کے اندر 139 کی ریکاوری کا اعلان کیا ہے جس کے بعد صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد اب 1372 ہو گئی ہے دنیسنا دنیا بھر میں وبائی مر سے متاثرہ افراد کی تعداد 3.3 ملین سے تجاوز کر گئی جبکہ دو لاکھ چونتیس ہزار اموات واقع ہوئی اور ایک ملین سے زائد ریکاوریز کی ریپورٹ ہے ادھر لندن میں وزیراعظم مسٹر بوریس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ نے کورونا آؤٹ بریک کے اپنے پیک مرحلے کو پار کر لیا ہے وزیارت سہت نے نیشنل پینڈیمک تیاری سے متعلق کمیٹی کے معاین چیئرمن ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرہ زیادہ معاملات قرانتینہ میں رہنے والے افراد ہیں جو اکثر ان لوگوں کے رابطے میں رہے جن کی اس وبائی مرض یا وائرس کے ہونے کی تشخیص کی گئی تھی حمد میڈیکل کارپوریشن میں لیبوریٹریز کے سربراہ ڈاکٹر انس الکواری کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں جس کا مقصد قطر میں وائرس کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لینا تھا ڈاکٹر الخال کا کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے سے متاثرہ کیسز کی تعداد میں اضافے کی شروعات ہوئی جسے قطر میں پیک پیریٹ بیان کیا گیا یا تصور کیا جاتا ہے نیز انہوں نے اگلے چند ایام میں کیسز کی تعداد میں ممکنہ اضافے کی توقع ظاہر کی جس کے بعد ان میں کمی آنا شروع ہوگی زیادہ صحت کا کہنا ہے کہ بہتر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواوں کے طوفان اور شدید بارش کے نتیجے میں حازم میبرک جنرل ہسپیٹل کے دو ایکسپانسن ٹینڈز تباہ ہو گئے وزارت کا کہنا تھا کہ مذکورہ ٹینڈز ہسپتال کی توسیح کا حصہ تھے جو کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی مدد کے لیے لگائے گئے تھے خیال رہے حازم جنرل ہسپتال کے کسی دوسرے حصے کو اس طوفان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا وزارت نے بتایا کہ ایکسپانسن ایریا کے تمام مریضوں کو فوراں ہی محفوظ جگہ منتقل کیا گیا اور کوئی بھی مریض زخمی نہیں ہوا وزارت کا مزید کہنا تھا کہ مریضوں کی حفاظت اور ان کی منتقلی کے عمل میں تیئیس اسٹاف ممران زخمی ہو گئے تاہم زیادہ تر ان جریز معمولی ہیں اور انہیں طبیعی امداد بہن پہنچائی جا رہی ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نرش کی جا رہی ہیں وزارت داخلہ کے جرائم کی تحقیقات کے شعبے نے وزارت تیارت و سنت کے سیکرٹی انصداد کے ڈپارمنٹ اور اس سے متعلق اتھارڈیز کے تعاون سے واقرہ کے علاقے میں تین افراد کو ایکسپائیڈ فوڈ اسٹف کے ساتھ گرفتار کیا ہے جو واقرہ کے ایک گھر کو ایکسپائیڈ فوڈ اسٹف کا زخیرہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے تاکہ اسے دوبارہ پیک کر کے پھر سے ریسل کیا جا سکے ریاست قطر نے عرب وزراء خارجہ کی صدہ پر عرب لیگ کانسل کے ہنگامی ایڈلاس میں حصہ لیا جو گویشتہ رات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منقض کیا گیا تھا وزر مملکت برائمور خارجہ سلطان بن سعید المریخی نے اس ایڈلاس میں قطر کی نمائندگی کی جو فلسطینی ریاست کی درخواست پر بلائی گئی تھی اور جس کی صدارہ سلطنت امان نے کی دوران ایڈلاس عرب ممالک کے ذریعہ اٹھائے جانے والے ممکنہ اقدام پر بحث کی گئی جن کا تعلق اسرائیل کے اس منصوبے سے ہے جس میں غرب اردن یا سال انیس سو سٹھ کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں بطور خاص وادی اردن اور ویسٹ بینک کے حصوں کا الہاق شامل ہے قطری سفیر برائی فرانس شیخ علی بن جاسم آسانی نے پیریس پیس فورم کے تیسرے سشن کے لیے تیاری سے مطالق اجلاس میں حصہ لیا جس کا فرانسیسی وزارت خارجہ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نقاط کیا تھا اس اجلاس میں فرانس کے وزیر خارجہ مسٹر جین لی ڈیرین فرانسیسی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکاران اور فرانس کے لیے غیر ملکی سفرہ نے حصہ لیا شیخ علی آسانی نے اجلاس کا احترمام کرنے والوں اور شرکہ سے خطاب کیا انہوں نے دوران اجلاس دی جانے والے انفارمیشن کے لیے ان کا شکریہ آدھا کیا اور پیریس فیز فورم کے لیے ریاست قطر کے سپورٹ کے لیے اپنی مسررت کا اظہار کیا ہے الجزائر کے ذرائع بلاگ نے قطر کی جانب سے ارسال کردہ طبی معاینت کو ہائلائٹ کیا ہے جو قطر کی جانب سے الجزائر میں کورونا کی وبا کے خلاف لڑائی میں کی جانے والی امداد کا ایک حصہ ہے الجزائر کے سرکاری ٹیلویزن نے قطر کی طبیق گرانٹ کی ستائش کی جو دونوں برادر ملکوں اور ان کے عوام کے بیچ گہرے تعلقات اور بہترین روابط کی اکاسی کے مترادف ہے اور ترسیل اور ورسہ کی سپریم کمیٹی آن لائن گیمنگ ٹورنامنٹ کا احتمام کر رہی ہے تاکہ اس کے ملازمین اور معاشرے کے ممبران کا تعلق بنا رہے جو موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے گھروں کے اندر ہیں آج کا نشیہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماد فرما لیجئے وزیر اعظم وہ وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرنے اور متحد ہو جانے کا مطالبہ کیا ہے حدیر صحت نے عالمی تنظیم صحت ہو کے اہلکاروں کے سامنے قطر کی کوویڈ نائنٹین حکمت عملی پیش کی قطر نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریکوری کے ایک سو انتیس کیسز کا اعلان کیا بعد ریکوریز کی تعداد اب ایک ہزار تین سو بہتر ہو گئی ہے قطر نے عرب